ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اس عورت سے اپنی خواہی ظاہر کی اس عورت نے اس واقعے کی اپنے خواند کو اطلاع دی اس کا شہر ایک نیک آدمی تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسے کہہ دو کہ اگر تم چالیس روز تک میرے شہر کی پیچھے نماز پڑھو گے تو جو تم چاہو گے میں منظور کر لوں گی چنانچہ اس نے اپنے خواند کی بتائی ہوئی بات اس شخص سے کہہ دی وہ شخص بڑا خوش ہوا اس نے چالیس دن تک بلا ناغا اس کے شہر کے ساتھ نماز پڑھی جب چالیس دن ہو گئے تو عورت نے بلا کر پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مطلب ہے مجھ سے کیا جاتے ہو وہ بولا بس مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں میں نے جو کچھ پا لیا ہے اس کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی بری خواہش باقی نہیں رہی عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شہر سے کہا تو وہ بولا نماز کے متعلق اللہ جللہ جلالہو کا ارشاد حق ہے اِنَّ الصَّلَاطَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز بری باتوں سے روکتی ہے میں نے نماز سے ہی اس کا علاج کیا نماز بڑی برکتوں والی چیز ہے اور نماز سے بری عادتیں یقیناً چھوٹ جاتی ہیں